نمازکار شام کے ساتھ بچ چکے ہیں وقت ہو گیا خبر دمدار کا آپ کے ساتھ میں ہوں نلینی پانڈے تیسی دوران گاڑی کو لے کر بیواد کی آشنگ کا جتائی جارے تصویریں بھی آپ اس وقت کی اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہی ہیں یہ ایکسکلوسیف تصویر نیوز 18 اتر پردیش اتر اکھن پر جہاں سانسج راجکمار چوہر سے جب کہاں سنی ہوئی اس وقت کی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور وہی گو رخ پور میں جی دی اے نے ٹاپ ٹین فرار بدماش ونو دوپا دھائی کی بھائی کے گھر پر بلڈوزر چلا ہے جی دی اے نے قریب دھائی کروڑ کے ویت نیرمان پر بلڈوزر چلا کرویت نیرمان کو زمیدوز کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ فرار مافیا برادرز کی گرد تاریخ کے لیے پولیس لگا تارتا بشتے رہے ہیں بلڈوز کے مطابق اگر اگر افتاری نہیں ہوئی تو مافیا بھائیوں پر اے نام کے راشی کو بڑھا دیا جائے گا جنپت گورکپور کے ساسن چینیت مافیا گھنو دوپا جائے ایوہم اس کے گینگ کے ستشیہ کے بھائی جو پائدائے دوارہ یہاں سرکاری جمین جو کولڈ سٹوریج کی جمین تھی اس پر لیگلی قبضہ کیا گیا تھا قبضہ کر کے اس پر عوید نرمان کروایا ہے اس پر نرمان کو آج جیڑے دوارہ توڑا جا رہا ہے جس وقتی کا گھر توڑا جا رہا ہے اس وقتی پر رنگداری ہم دستاوے تیار کرنے کے کئی عبیوک پندکرت ہیں اور یہ مہتوبون ہے کہ یہ پچیز دار کا انامیاں بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وینو دوپا جائے کے ساتھ یہ پرار ہے رائیوریلی میں پولیس نے گینگسٹر سوریندر سنگھ کے خلاف کرکی کی کارروائی کی ہے اپراس سے ارج چھے کروڑ سے زیادہ کی سمپتی کو پولیس نے کرک کر لیا ہے ماملہ شیوگڑ علاقے کا بتایا ہے جو آ رہا ہے بھدوکر پولیس نے گینگسٹر سوریندر سنگھ کی روائیس ویل اور ایک سکول کو پرک کر دیا ہے ماملہ شیوگڑ علاقے کا بتایا ہے انپالن میں ہم سبھی لوگ یہاں پر اپسکت ہیں اور اس آدیش کا انپالن کیا جا رہا ہے اور گازیپور میں مافیا مقتار انفاری کے قریبی پر سخت ایکشن ہوا ہے یہاں زاکر اور فوکی کی سمپتی کو پھرک کر لیا گیا ہے زاکر اور فوکی کی قریب ڈیڑھ کروڑ کی سمپتی پھرک گئی صدر کتوالک شیدر کے مصطفہ باد علاقے میں کاروائی ہوئی ہے گینگسٹر ایٹ کے تحت پولیس پرشاہ سنگھ نے کاروائی کی آروپ کے مطابق سیس کی گئی سمپتی میں مدرسہ چلایا جاتا تھا مصطفہ باد علاقے میں ایک کاروائی ہوئی آج تھانا کوتوالی چھتر میں ایک چودہ ایک کے انترگت بھوکھنڈ تتھا اس پر نرمیت بھون کی جبتی کرنڈ ہوا ہے اس کے بھوکھنڈ کی اس کی بازاروپی ملک بھگ ڈیڑھ کروڑے ہیں مطروں میں پولیس نے کار سے گانجا تذکری کر رہے تین تذکر کو گرفتار کیا ہے اور پکڑے کے تینوں آروپی دلی کے بتایا جا رہا ہے ان کے پاس سے پولیس نے پچاس تک روپے کا قریب ڈیڑھ کوئنٹل گانجا برامت کیا ہے تھارا جت علاقے میں چیکنگ کے دوران پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے تھارا جت کے ستھانی پولیس اور جوڑیوارڈی ٹیم نے اس کے سایوٹ ٹوٹ ٹیم نے مکبت خاص کی سوچنہ پر اونڈرکٹ سے ایک گانجا تذکر دروہ کو گرفتار کیا ہے جس کے تین لوگ ہیں اس تذکر دروہ کے اور ان پر ایک مباکات جس میں گانجا زکر دیا ہے اور آگرہ میں ایک بار فیڑ سے ہنی ٹرپ کا ماملہ سامنے آہے ایک لڑکی پر جی ایسٹی ادھکاری کو اپنے جال میں فسانے کا عروف لگا ہے لڑکی نے جی ایسٹی ادھکاری کو پہلے پریم جال میں فسایا پھر شادی کی پھر بلیک میل کر کے لاکھوں روپے ہڑپ لیے لڑکی نے خود کو انڈر کبار آئے گے صدیقاری بتایا جب پیڑت پتی نے پتنی کے بارے میں جانکاری نکالی تو پتا چلا ایسا اس نے پہلی بار نہیں کیا ہے موسیقی 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 ایک اس طرح سے ایک محلا ہے جو اپنے آپ کو آئی ایس ادھکاری بتا کر اور شادی کرتی ہے اور پھر اسے اٹھگی کرتی ہے اور لگاتاری ہے اس طرح کا خطی کر رہی ہے تو اس پر دکھرین بی سی پی سکی تھی دورہ جانس کر آ کر مکرمہ پنجیفیت کرنے زیادہ دیا گیا ہے اس میں مکرمہ خامہ جلدیشکرہ میں پنجیفیت ہو گیا ہے سپندر دھاروں میں اور آوشک جو ایس ادھک مکرمہ کی جائے ہیں آمروحا میں مہلا کی دن دہاڑے گولی مار کر حتیہ کر دی گئی بارداد کے پیچھے لوٹ کی منشہ جتائی جاری ہے پورا ماملہ گجرولہ علاقے کے بھانپور کا ہے مہلا جلد ہی اپنے پتی کے ساتھ دیش اسے بہت جانے کی تیاری کر رہی تھی اور اگلی خبر جانپور سے جہاں پر پنجاب پولیس نے کیسے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے جو کی لوگوں کو ودیش بھیجنے کے نام پر تھگی کرتا تھا پنجاب پولیس نے گلر گھاٹ علاقے سے آروپی ابنیش رسنگھ کو ارسٹ کیا ہے اور پنجاب لے کر عوانہ ہو گئی ابنیش رسنگھ پر چوفیس لوگ کو پرتگال اور پولینڈ کے ویزا دھیلانے کے نام پر چوتیس لاکھ روپے کے تھگی کا آروپ ہے جبکہ اس مابلے میں سوڑنیما سنگھ نام کی لڑکی فرار چل رہی ہے جب میڈیا لڑکی کے گھر کبریج کے لیے پہنچی تو آروپی سوڑنیما سنگھ کی ماں پترکاروں کو دھمکی دینے لگ گئی پلال پولیس آروپی سوڑنیما سنگھ کی تلاش کر رہی ہے پنجاب پولیس آروپی سوڑنیما سنگھ سے ہم آئے ہیں یہ ہماری ٹیم کے ادھکشے ہیں ہمارے ادھر ایک مقدمہ دلی ہوا ہے ایک سو تیرہ نمبر چار سو بیس چار سو پیسٹ چار سو ٹھارس چار سو کتر آئی پی سی پی ایس تو ان کا ادھر کے جان پور کے رہنے والے اونیش سنگھ نام کے لڑکے کے ساتھ کیچنگ ہوئی موبائل فون پر اس نے بولا کہ ہم پولینڈ اور پرتکال کے ویزے لگواتے ہیں مسٹر خوشکمار جو پتہ چلا ہے کہ وہ بھی مدیش میں نکل گئے ہیں ٹھیک ہے تو ایک لڑکی یا سرمنہ اور ایک اور محمد عویش ہیں ان کے ساتھ ہی وہ پتہ جلا کہ وہ بھی اسٹریلیا میں تو اس کے ادھار پر انویسٹیگیشن جاری ہے جو بھی بات ہوگی آگے انویسٹیگیشن میں جو جو آئے گا اس سے ابھی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے سیتاپور میں ایک منچولے کی لڑکی نے چپل سے جم کر پٹائی کر دی ہے جانکاری کے مطابق لڑکی ای رکشہ سے جا رہی تھی اسی دوران آروپی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا پریجنوں نے جب ویروت کیا تو آروپی گالی گلوچ کرنے لگا جس کے بعد لڑکی نے چپل سے اس کی پٹائی کر ڈالی موقع پر موجود لوگوں نے اس کا ویڈیو بنا کا سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہے ماملہ ریو سا تھانا علاقے کا بتایا جا رہا ہے اور اس پی نیتا آزم خان کی مصیبتیں ایک بار پھر سے بڑھنے لگئی ہیں بھڑکا او بھاشن کے ماملے میں آزم کے بری کیس کیے جانے کے آدیش کے خلاف راجے سرکار ہائی کوٹ میں اپیل کرے گی اور آروپ کے مطابق دوہزار انیس لوگ سوات چھوڑا بے پرچوار کے دوران آزم خان نے بھڑکا او بھاشن دیا تھا اس کو لکھر ایم پی ایم ایلے اے سی جی ایم کوٹ نے اس ماملے میں ستائیس اکٹوبر کو تین سال کے سزا سنائی تھی اس کے چلتے ہی آزم خان کی بدان سبا کے سدرسہ بھی چلی گئی تھی اس آدیش کے خلاف آزم خانیہ ایم پی ایم ایلے سیشن کوٹ میں اپیل کی تھی جس کے بعد مئی دوہزار تیز کو ایم پی ایم ایلے سیشن کوٹ نے آزم خان کو بری کیا تھا یہاں سے نکل گئی ہے پرکریہ انشار جو ہے کہ ایک مہینے کے اندر جلہ آستر سے اپیل کو نکل جانا چاہیے تو ایک مہینے کے اندر یہاں سے پریشیت ہو جا رہی ہے ہم نے جو نکل کے سوال ڈالے تھے تو وہ ٹائم ایکسکلوڈ ہوگا اس میں اور باقی کے جو دو مہینے رہتے ہیں وہ اترپدیش شاشن سے لے کر کے مانیو چنیالے کے جو شاشکی ادھیوکتہ ان کے لیے ہے کہ within 3 months مانیو چنیالے کے سمکش داخل ہو جانی چاہیے تو within ٹائم ہم لوگوں نے تیار کروا کر کے جلہ شاشکی ادھیوکتہ کے مادھیم سے پرستاو جو ہے وہاں پریشیت ہوا ہے کانپور کے بشہور جوالری پرتشتھان رادہ موہن پرشوتم داس جوالرز اور اس سے جوڑی جوالری شاپ پر انکم ٹیکس بیبھاگ کی چار دنوں سے چھاپے ماری چل رہی ہے انکم ٹیکس کی بارہ سے زیادہ ٹی میں فلخانہ برہانہ روڈ چوک سیول لائنز سمیت کئی لاکھوں میں تول کرنے میں کافی سمیہ لگے گا بتائیے جا رہا کہ جوالرز کی کار کے فلور مات کے نیچے بھی سونا ملا ہے سوطروں کے مطابق اب تک چھے کروڑ کی نگدی سیز کر دی گئی ہے انکم ٹیکس کے عدی کاری اس کو لے کر پوچھتاج بھی کر رہے ہیں آئیکر بیبھا کی ٹیم اب تک تین باگ پھر کر دستویز لے جا چکی ہے اور سبھی کی جاچ کی جائے گی سوطروں کے مطابق آئیکر بیبھا کی چھاپے ماری کی باہر شوہر کے رسوکدار لوگ آئیکر کی جاچ کی دائرے میں آ سکتے ہیں سر رفاک آروباری پر پندرسو کروڑ سے زیادہ کے ہیر پیر کی بھی آشنکہ ہے اور وے بیجنور میتی اس بارش نے جم کر تباہی مچائی ہے جہاں پر بارش کے بعد سڑک سمندر میں تب دل ہوتی ہوئے نظر آئی ہے ڈرینیج ویوستہ نکھی ہونے کے چلتے جگہ جگہ کئی فیٹ تک وانی بھرا ہوا ہے جس کے چتے لوگوں کو بھی کافی زیادہ جام سے دوچار ہونا پڑا ہے آوہ گبن بھی پوری طرح سے ٹھپ نظر آ رہا ہے ہیماشل کے کلوں کے پاس محار میں بادل فٹ گیا ہے بادل فٹنے سے علاقے میں تباہی کا منظر دیکھنے کو ملا ہے وہیں منڈی علاقے میں بھی بارش کا کہہ دیکھنے کو ملا ہے بادل فٹنے سے محل گٹھا کا جلستر کافی بڑھ گیا اور پانی کے سلاب میں کئی گاڑیاں بہے گئے اور پھاری نقصان ہوا ہے وہیں جلستر بڑھنے کے ساتھ ہی لوگ اپنی جان بجا کر سرشت سرسان پر پہنچے جلستر گرنے کے بعد جی سی بی کی مدد سے گاڑیوں کو پھر باہر نکالا کیا خبری لگتار جا رہی ہے مدد بہت ہی چھوٹے سی بریک کا آبنینی نیوز ایٹین کے ساتھ اور اب بات کر لیتے پرتابگڑ میں پورو کیابینیٹ منتری سدھات ناس سنگھ کے کافلے میں پولس کی کار پلٹ گئی ہے جس میں سے چار پولس کرمی سمیت پانچ رگھائل بتائی جا رہے ہیں بتائیے جا رہے کہ کار کے آگیا چانک اتا آنے سے یہ حادثہ ہوا ہے گنیمت اس بات کی رہی کہ پورو کیابینیٹ منتری سدھات ناس سنگھ دوسری کار میں سوار تھے سدھات ناس سنگھ پریاغراج سے لقنا اچھا رہے تھے اور گریٹی نویڈا پہنچے سی ایم یوگی نے زلیباسیوں کو سترہ سو کروڑ کی بڑی سو گادیا اور کئی یوچناوں کا لوکارپن کیا تو وہ کئی یوچناوں کا شلنیاز بھی کیا اے زورانوکی منتری نے کہا آج بھارت آزادی کا امرت بہت سو بنا رہا ہے تو ازار ستائیس تک بھارت دنیا کے تیس تیس سخصے بڑی ارتبیستہ بنے گا ایک طرح بھارت کی شاندار گیاترہ وہیں پاکستان اپنی ناکرات مک سوچ کے ناتے بھکماری درید رتا کی اور بڑھ رہا ہے آنے والے وقت میں اپنے کرموں سے پاکستان بھی بیسی ہی تھنڈا پڑ جائے گا جیسے یہاں کے مافیا تھنڈے ہو گئے سمارٹ فونگ میں گیمنگ کے مادہم سے کنورچن بہت بڑا گیروہ ہے اور کیسے وہ سنچالت ہوتا تھا گیم اسکولی ٹینیجرز کے ساتھ انہیں دھیرے دھیرے کر کے کیسے وہاں لے کر کے گئے اس سے پہلے ایک اور گیروہ کا پردہ فاس ہوا تھا وہ موک بگیر بچوں کو نسانہ بناتے تھے موک بگیر بچوں کو سمارٹ فون دے کر کے اور اسی کے مادہم سے انہوں نے سویہان کو پرارمب کیا تھا پرثلہ سیگنیچر بریج کے ادھخاتن کے باس یمیوگی نے گریٹر نوڑا میں دیش کی سب سے بڑی روبوٹک مینوفاکٹرنگ یونیٹ کا ادھخاتن بھی کیا ہے یہ کمپنی کاسنا میں ایڈ برب ٹیکنلولوجی کی نام سے ہے 6 لاکھ سکوار فٹ میں بنی ہوئی ہے کمپنی سے ہر سال 50,000 روبوٹ بنانے کی شمطہ ہے اور یہاں سے آسٹریلیا نیدرلیان سنگاپور یوروپ سمیت ان دیشوں میں روبوٹ ایکسپورٹ کیے جائیں گے روبوٹ پاکٹری میں پہنچے اسی ایم یوگی نے وہاں کے ورکر سے بھی بات کی ہے اور نویش کی شیطر میں سرکار کے بڑھتے قدم کو بھی بتایا اس لڑکی سے ایڈوارڈو ٹیکنولوجیز نے دو سو کروڑ روپے کی نئے نویش کی پستاؤں کے ساتھ گریٹر نویڈا آتھولٹی کے ساتھ ایم ایویو پہ سائن کرنے کے ساتھ اس کارکرم میں اپنے کارکرم کی آدھار صدا رکھی تھے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات نویڈا اور گریٹر نویڈا کے دورے پہ تھے قریب آٹھ گھنٹے وہ یہاں پہ رہے اور اس سمیہ ہم روبوٹک فیکٹری کے باہر موجود ہیں اسی ایڈو فیکٹری میں آئے تھے ایڈو فیکٹری میں آنے کے بعد یہاں پر اُدھاٹن کیا اُدھاٹن کرنے کے بعد اندر گئے نیرکشن کیا اور یہاں پر اندر جو لوگ ہیں جو انجینئرز ہیں ان تمام لوگوں سے باتچیت کی کافی مہتپونٹ تھا یوزناؤ کے ساتھ وکاس کی نئی بارت لکھ رہا ہے نوڈا اور اسی کرم میں سترہ سو کرونڈ پہ کی پریوجناوں کا لکارپن شلہ ناس کیا ہے کامرمن منموہن کے ساتھ ایمانشو شکلان نیوز 18 گاؤتم بودھنگر اور میں سانسکروتی کیودہ سممان سمارو میں شامل بیجی بے کی ورشنیتہ سمیتر مہا جن سے ایکسکلوسیف باتچیت کی سمباداتا شنکر آنند نے دیکھے سانسکروتی کی بات اگر آپ سوچیں تو بات کیول اتنی ہے کہ جو جیسے میں نے کہا کہ گنگا ہو یا یمونہ ہو اس میں اگر کچھ خرابی آتی تو ہم ساپ کرتے ہیں اس کو کرنا پڑے گا تو بات وہی ہے سکاراتمت سوچ میں اگر کچھ گڑ بڑ ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا یہ ہم سب کا مل کر کے کام ہے آخری سوال آج آج آپات کال کو بھی لوگ یاد کر رہے ہیں آرے ہاں وہ تو کہ آج پچیس جون ہے وہی میں نے پھر بات آج وہی ہو رہی ہے کہ ہم نے یہاں سانسکرٹی کو ٹھیک تو سانسکرٹی یا سکاراتمت کرٹی آپات کال یہ کوئی سکاراتمت کرٹی تو ٹھین نہیں تھی تو اس کو ہم نے ٹھیک کر دیا دھیرے دھیرے تو آج پچیس جون ہے ایسے اچھے اوسر پر آج ہم نے اس سانسکرٹی کی بات کری کہ سکاراتمت کرٹی کو کیسے قائم رکھنا ہے اس پر جو بات کری وہ کہی نہ کئی مجھے لگا اچھت سمائے پہ ہو گئے